بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی ڈیار سٹوڈنٹس آج ہم لوگ لیکچر نمبر سیون میں ایمپارٹنس آف اکلی بریم کانسٹنٹ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اکلی بریم کانسٹنٹ کیا ہوتا ہے کیسی ہوتا ہے کیسی برابر ہوتا ہے پروڈاکٹس کی کنسٹیشن ریشو رییکٹنس کی کنسٹیشن پروڈاکٹس اور ریشو کی ریشو کی کنسٹیشن کو کیا کہتے ہوتے ہیں کیسی کہتے ہوتے ہیں یہ اس کی ایمپارٹنس میں دو باتیں ایک یہ ڈریکشن آف رییکشن بتاتا ہے اور دوسرا یہ ایکسٹینٹ آف رییکشن بتاتا ہے اب ہم لوگ پہلے ڈسکس کرتے ہیں ڈریکشن آف رییکشن کو اس لیکچر میں بیٹا جو بچوں کو کنفیون ہوتی ہے اس لیکچر میں وہ ایک جگہ پر ہوتی ہے کہ وہ کیسی اور کیو سی کو ایک چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں یہ سٹوڈنٹس کو بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کیو سی اور چیز ہے کیسی اور چیز ہے اگر ان دونوں چیزوں کا فارق کا پتہ چل گیا آپ لوگ کو تو آپ لوگ کو یہ ٹاپک بہت آسانی سے سمجھ آ جانا ہے میں نے آپ لوگ کو اچھے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یا کیسی کیا ہوتا ہے پروڈاکٹس اور رییکٹرز کی ریشو ایٹ اکلیپ ریام پوزیشن اکلیپ ریام پوزیشن پر پروڈاکٹس اور رییکٹرز کی جو کنسنٹیشن کی ریشو ہوگی وہ ہوتی ہے کیسی جبکہ کیو سی رییکشن کوشن یہ ہوتی ہے کنسنٹیشن آپ پروڈاکٹس اور رییکٹرز کی ریشو ایٹ سم ٹائم یا ایٹ سم پوائنٹ یعنی کسی بھی پوائنٹ پر ہم لوگ لے سکتے ہیں اب یہ پوائنٹ اکلیپ ریام بھی ہو سکتا ہے اور اکلیپ ریام نہیں بھی ہو سکتا یعنی یہ جو ہم کیو سی لے رہے ہو سکتا ہے یہ دونوں کیسے ہو سکتے ہیں اسے کہتے ہیں رییکشن کوشن کیا کہتے ہوتے ہیں رییکشن کوشن اب جو کیسی کی ویلو ہے بیٹا یہ آپ لوگوں نے فائنٹ نہیں کرنی یہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے یہ سائنٹس نے آرڈی فائنٹ کر لیا ہے اور کیسی کی ویلو ہر رییکشن کے لیے فیکس ہے کبھی بھی کیسی کی ویلو چین نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کے اگر تمپریچر چینج کر دیا جائے تو کیسی کی ویلو چینج ہوگی ادھر وائز کیسی کی ویلو کیا ہے فیکس ہے لیکن جو کیو سی آئے اس کی ویلو کیا ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہے یعنی ہمیں جس پر ریکشن پر جائیں ریکٹ پروڈکٹس نکال لیں ریکٹنس نکال لیں ان کی ریشو لے لیں ہمارے پاس کیوں سی آ جائے گی یہ ضروری تو نہیں کہ سیم ہو بالکل سیم ہو ہی نہیں سکتی اس کی تو کیا ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہے ایک ریکشن میں نے یہاں لکھا ہے ہیٹو جن اور آئیو ڈین آپ پاس میں ریکٹ کر کے کیا بناتے ہیں بیٹا ہیٹو جانائیو ڈائٹ بناتے ہیں تو اس کی جو کیسی ویلو ہے وہ فیفٹی سیون ہے ایڈ سیون ہنڈڈ کیلون یہ اس کی کیسی کے ویلو جو سینٹس نے آلیڈی فائنڈ کر لیا ہے جبکہ ہم لوگ ریکشن کو دیکھ رہے تھے تو ایڈ سم پائنٹ ہم لوگ انہیں اس میں سے ریکشن میں سے میکسچر ویڈ ڈرا کیا اور اس میں سے کنسٹیشن لی ریکٹنس کی پروڈکٹس کی اور اس اس کو اکلیبریم ایکسپریشن میں پھوٹ کا دی یعنی کیوں سی کی ویلو فائنڈ کرنے کے لیے تو ہم نے دیکھا جو ایس ٹو ہیڈروجن ہے اس کی 0.10 مول پر ڈیم کیو کنسٹیشن ہے آئی ٹیو کی 0.20 مول پر ڈیم کنسٹیشن ہے اور ہیڈروجن آئیڈ کی 0.40 مول پر ڈیم کیو کیا ہے کنسٹیشن ہے یہ ہم لوگ کنسٹیشن دیکھ لی تو ہم نے کیا کی کیسی کی ویلو فائنڈ کی سوری کی ویلو فائنڈ کی جو ہمارے پاس کیا آئی ایٹ پر ڈیرو کیا آئی ایٹ پر ڈیرو اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم کیسی اور کیو سی کو کس طرح سے ریلیٹ کر کے ڈریکشن آف ریکشن بتاتے ہیں اب دیکھتے ہیں ہم لوگ کیسز کے کس طرح سے کیو سی کی مدد سے ہم لوگ ڈریکشن آف ریکشن فائنڈ کرتے ہیں تو بیٹا جی تین کیسز ہوتے ہیں اگر ہے کیسی اور کیو سی آپ پاس میں برابر تو ریکشن ویل بی ایٹ اکلی بریام پوزیشن ریکشن اکلی بریام پر ہوگا بیٹا سیدھی سی بات ہے آپ لوگ کو پتہ ہے کیسی کیا ویلو ہے ویلو ہے ریکشن اور پروڈکٹس کی کنسلٹیشن کی اکلی بریام پوزیشن پر اور کیوں سی کے ویلو کسی بھی ٹائم پر اکلی بریام بھی ہو سکتا ہے اگر ان کی ویلو آپ پاس میں سیم ہے تو یہی کیو سی ایکی سی ہے یعنی ان کی ویلو سیم ہے تو یہ ایک ہی چیز ہو گئے تو مطلب ریکشن کیا ہو گیا اکلی بریام پر ہو گیا یہ پیٹ تو بہت بہت آسان ہے اب دوسرا یہ ہے کہ اگر کیو سی کی ویلو لیس ہو مطلب سمال ہو مطلب کم ہو کیسی سے تو کیا ہوگا تو بیٹا آپ لوگ کو پتہ ہے کیو سی کس کے برابر ہے پروڈکٹس اور ریکٹنٹس کی کنسلٹیشن کے اس کا کیا یہ ریکشن کیا شو کرتی ہے کہ کیوں سی کیا ہے ڈلیکٹلی پروپورشنال ہے ڈو دا کنسلٹیشن آف پروڈکٹس اور کیوں سی انورسلی پروپورشنال ہے ڈو دا کنسلٹیشن آف ریکٹنٹس اب اگر کیو سی کی مقدار کم ہے لیس ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں پروڈکٹس کم ہیں اور ریکٹنس کیا ہے زیادہ ہیں جب بیٹا پروڈکٹ کم ہوں ریکٹنس زیادہ ہوں تو اکلی بریام کی حالت میں جانے کے لیے کیا ہوگا ریکٹنس آپس میں ریکٹ کر کے پروڈکٹ بنا دیں یہ اور جو ریکشن ہوگا وہ فاروار ڈریکشن میں جائے گا یہی یاد رکھ رہا ہے کہ کیوں سی کی پروپورشنال ہے کنسلٹیشن آف پروڈکٹس کے اور انورسلی پروپورشنال ہے کنسلٹیشن آف ریکٹنس کے اب تیسرا کیس کے ہے کہ کیوں سی کی ویلیو اگر کیسی کی ویلیو سے زیادہ ہو اب کیوں سی گریٹر ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ اس میں گریٹر نمبر آف لارج نمبر آف پروڈکٹس آر پریزنٹ اس میں پروڈکٹس زیادہ ہیں اس میں ریکٹنس کم ہیں جب پروڈکٹ زیادہ ہیں ریکٹنس کم ہیں تو اکلی بریام میں آنے کے لیے ریکشن کس طرح پروسیڈ ہوگا ریکشن اس طرح پروسیڈ ہوگا کہ ریکٹنس آپ سوری پروڈکٹس آپس میں ریکٹ کر کے ریکٹنس بنانا سٹارٹ کر دیں گے اور جب ایسا ہوگا تو ریکشن ریوارس ہوگا یعنی ریکشن ریوارس ڈریکشن میں ہوگا تو اسی طرح سے کیسی کی مدد سے ہم لوگ لوگ کسی بھی ریکشن کی ڈریکشن کا تائیون کر سکتے ہیں ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں ہمیں پتہ چال سکتا ہے انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ اکلی بریام کانسٹنٹ کی دوسری اپلیکشن کو ایمپورٹنس کو ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ i wish you best of luck